الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله النبی القریم الامین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاکم رسول من انفسکم عزیزم علیہ ما انتم حریصون علیکم بالمومن انہا روف الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہن نبی القریم الامین ان اللہ وملائکتہو یسلونا علی النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ ومسلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلی علیہ السلاة وسلام آلیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا وآصحابی کا یا سیدی یا حبیم اللہ بلغل اللہ بے کمالی ہی کشفت دجا بے جمالی ہی حاسنت جمعیوں خسالی ہی سب مل کے پڑھو سلو علیہ وآلہ قابل احترام تمامی علماء کرام اتحا موجود نادخان حضرات معززین موتشم اہل علاقہ بزرگوں نوجوانوں اور بچوں بالخصوص میں عزبان زی قدر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب تو پہلے دعا کرینے ہیں کہ اللہ رب العزت توارہ سارا مل کے باونہ اے حاضری اپنی بارگاہ اقتصدہ بیچ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بارگاہ دے اندر قبول و مقبول فرمائے حضرات محترم ایک چیز یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے سا کو اپنا حبیب عطا فرمائے جڑا مسلمان این چیز کو بھل گیا اور لا الہ الا اللہ جو افضل ترین ذکر ہے وہ پڑتا پڑتا اور محمد رسول اللہ کو بھول گیا تو پکا مومن نہ بنت سکا تو اللہ کیا چاند ہے اللہ چاند ہے کہ میرے پہلے محبوب کو نوہت مکومنو یعنی پہلے مکومنو میرے مننوست تھے میرے محبوب کو مننو تو میرے تک پہنچنوست تھے میرے محبوب کو مننو کیونکہ میرا محبوب مخبر ہے کہندہ مخبر ہے رب دہ مخبر ہے رب کریم نے اپنے محبوب کو جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو زمین تے محبوب فروایا کس وجہ کہ ونج کے دساؤں مہکا اللہ تعالی نے سب تو وری نشانیاں اس زمین دے اتجڑی بھیجیاں انبیاء کرام علیہ السلام دے ہستیاں اور سب تو وری ہستیاں اس کائنات دی وجہ کائنات نام محمد رسول اللہ حضرت محترم خود سوچ کرو کہ رب کریم چاہتا ہے کہ محبوب تو مخبر بن اور یہ بھی سمجھ لو کہ پوری کائنات دے اندر آدم علیہ السلام کو لگن کے اور عیسی علیہ السلام تک ہک لکچوی ہزار کے وہ بیش پیغمبر اور جتنے بھی مخلوقات یعنی جرے نوری فرشتے ہی وہ جماعتہ ہی جو زمین و اسمان پر بے موجود ہیں وہ نوری فرشتے جبرائیل مکائیل اسرفیل اسرائیل تمام فرشتے کہہ رب کو اٹھاک ہونے نوری فرشتے ضرور ہیں رب نے اپنا نور بھی عطا فرمایا ہے لیکن جو ذاتی اپنا نور ہے وہ صرف نور مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے بے شک وہ نوری فرشتے نارے رسالہ نارے خلافہ سرکار قیامہ دلدار قیامہ نور قیامہ بے شک رب کریم نے اجری کائنات یونیورس کائنات ورڈ دنیا کو آدھا ایک کائنات اور اے ورڈ اللہ تعالیٰ دنے نور نالی ہی بڑھائی اور جو جبرائیل امین علیہ السلام سے لے کر نوری فرشتوں کو جو نور عطا فرمایا ہے وہ بھی رب نے اپنے نور سے عطا فرمایا ہے لیکن ایک نور جو اس کا اپنا ذاتی نور ہے صفاتی نور ہے وہ ایک کی شخصیت کو عطا ہوا ہے کس کی روح کو نور محمد عالم اعرواح دے اندر عالم اعرواح دے اندر اللہ رب العزت نے جس ٹیم تمام انبیاء کرام علیہ السلام دی اعرواح کو صدع آئی یعنی تیری میری روح کو ہی صدع آئی رب نے اپنی وحدانیت اقرار واسد اپنی آوادانیت یعنی اللہ تعالی وحد اللہ شریک ہے تو اس نے اپنی وحدانیت کے اقرار کے لیے جلسے دو رکھے علم اعرواح دے بیج پہلا جلسہ اپنی وحدانیت اقرار داہی تیلو جا محمد عربی دیکھ رہی اور سوچڑ دیگا لے کہ جس ٹیم اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اقرار فرمایا کروایا لوگوں کو تا یاد رکھیں اس ٹیم رب نے انبیاء دی جماعتہ سمیت غوث بھی ہیں کتب بھی ہیں عبدال بھی ہیں اعتاد بھی ہیں ولی بھی ہیں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں عام بھی ہیں اور خاص بھی ہیں عالی بھی ہیں تے ادنا بھی ہیں امیر بھی ہیں تے غریب بھی ہیں خان ملک چودری تمام پیر فقیر سب شاہ و گدہ موجود تھے تمام سے رب نے اپنی وحدانیت کا اقرار لیا کیا فرمایا اللہ ستو بے رب بے کن کیا سوالی انداز سے رب نے عالم ارواح میں تمہاری روحوں کا پیدا کیا اونٹ ایم نہ چاند ہائی نہ سورج ہائی نہ کچھ دنیا ہائی صرف روحوں کا پیدا کیا اللہ تعالی نے سوالی انداز سے سوال کی تا ساری روحوں کو علستو بے رب بے کم کیا مہ تمہارا رب نہیں ساریا روحوں جو آج کے منشٹ اور دائیاں ہیں اس دنیا کے اندر جنہی خدا دی خدائی کو نئی من دیا یاد رکھو وہ بھی خدا کی خدائی کو عالم ارواح میں من گیا ہی قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اَسَا گَوَہِ رَنِي اے اللہ تُسَلَا خُدَا ہے اے تمام روحوں من گیا ہی اللہ تعالی نے اپنے محبوب دوات اقرار کروایا جس طیم اللہ تعالی نے اپنی وحدانیت اقرار کروا گیا تھا کہ میں فید والا شریک ہاں میں علا کل شین قدیر ہاں اور میں خالق کی قینات ہاں اے تمام روحوں دیکھوئے جلسہ ہی کتب کو سدے نہ عبدال کو سدے نہ اعتاد کو سدے نہ ولی کو سدے نہ آلہ کو سدے نہ عدنہ کو سدے رب نے اتھا غیر نبی کو نہیں بولایا بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کو بولایا یعنی کوئی غیر نبی کے بارے میں نہیں ان حسنیوں کو بولایا جن کو رب نے قرآن کی روح سے معصوم قرار دیا حضرات محترم حک لکچوی ہزار کم و بیش پیغمراں دی روحاں کو کھڑا کے اندھے سامنے رب تعالیٰ اندھے بیچ فرمین دے اے میرے نبیوں آدم اے شیش اے ابراہیم اے دعوت موسیٰ عیسیٰ اور ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش پیغمراں سنو اے عالم اربادہ وقت حضور زمین ابھی آدم بھی جسم تیار نہیں ہو آدم کا لیکن روحوں کو پیدا فرمایا رب بھی کریم حضرت محترم اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آدم یہ میرا آخر و زمان نبی ہے یہاں پر بھی ختم نبوت کی دلیل موجود ہے اس آیتے مبارکہ میں یہ آئے گا آخر میں لیکن اگر تیرے زمانے چاہاں ذرا سمجھنے کی بات بڑی غور و فکر کی بات ہے اور غور طلب بات ہے کہ آدم یہ میرا آخر و زمان نبی ہے یعنی حضور کی روح مبارک کو انبیاء کرام علی سلام کی روح ارواح کے سامنے کھڑا کر کے نور محمدی کی تعریف رب ذو جلال کس طرح سے فرما رہا ہے اتھاں حال زمین تے جو لوگ ملاد تے بھردن رب آسمانہ تے ملاد تے بھردن حضرت محترم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آدم یہ آخر و زمان نبی ہے آئے گا آخر میں لیکن اگر اس نبی کو تیرے زمانے میں بھیج دوں یعنی مقام مصطفیٰ بتانا تھا انبیاء کرام علی سلام اے شیش اے دعوت اے ابراہیم اے سلیمان یا ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مووش پہ سنو یہ آخر و زمان نبی ہے میرا آئے گا آخر میں لیکن اگر تیرے زمانے میں اسے بھیج دوں بڑی غورت کر رہی ہے نبیوں کا زمانہ ہے ہر نبی کا اپنا مرتبہ اور شان ہے نبوت اور رسالت جسے مل جائے یہ ایک مقام و مرتبہ ہے لیکن فرمائے دا کیا پہے اے نبیوں تمہارے زمانے میں آجائے تو پھر نبوت پر قائم مت رہنا رسالت پر قائم مت رہنا بلکہ جیسے ہی اس ودہا واللیل کا چہرہ دیکھنا پڑھ لینا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد نبود نعرے تکبیل نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری تاج تارے ختم نبوار لج پال لج پال پیر سواگ پیر سواگ حضرت محترم یہ قدہ گھنٹہ ہے اب دے گھنٹہ دے بھی بہن ساری گفتگو کرنی بہن سارے معاملات کو ڈسس بھی کرنے مکمل نہ کر سگو تلوز ضرور کو ٹچ ضرور کریں تاکی یاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی نبی ہیں وہ اللہ کے مخبر بن کے آتی ہیں یعنی خبر دینے والے جو پیغمبر ہوتے ہیں زمین پر اور نبی کریم سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحد و ہستی ہے نبی ہیں ایچ اور کائنات ایچ وحد ہستی ہے جس نے دیدار خدواندی کیتا ہے یعنی پہلے پیغمبر جب جاتے تھے اپنی امتوں کے اندر تا امتاں جس نے پوچھ ہی گھنے نا کہ تُسا خدا کو رٹھے تو آدم نہیں لیکن جب حبیبِ کبریہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے میں نے فیس ٹو فیس دیکھا ہے اور میرا آج کی رات ربِ کریم کی عطا سے رب نے اپنے تمام پردے ہٹا کے اپنا دیدار خدواندی کھائی حضرت محترم میرے کریمہ کا جو زمین کے اوپر کہتے ہیں کہ نبی کا جسم ہمارے جیسے ہے پیغمبر نبی ہمارے جیسے ہوتے ہیں یاد رکھو محمد عربی سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ربِ ذلدلال نے ایسا مقام اطاع فرمائے کہ اس کائنات دے بڑن کو گھنکے اور قیامت تک محمد عربی جی ہستی کوئی نہیں ہو سکتی اور جیرہ جسم خوبصورت ربِ ذلدلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراشہ ہے عادنہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گوشت زنہ تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردانے لجبال لجبال پیر سباق پیر سباق لجبال لجبال پیر سباق پیر سباق آستانہ آلیہ پیر سباق شریف یوسف علیہ السلام دجرہ حسن قرآن تو ثابت ہے اللہ نے کیا فرمائے یوسف علیہ السلام کو میں جہاں حسن لتا آئی نا جس طرم ترمتیاں لٹھا نا عورتان لٹھا سبزی کٹینیاں بیٹھی آئے جس طرم لٹھا نے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن کو اور بہت حسن جمال تھا کہ لٹھا جو ہی نے انگلیاں کٹیاں گئی ہیں خون محمد لگ گئے انہ کو پتہ نہیں لگا اتنا حسن یوسف تھا اور شہر کیا کہتا ہے کہ یہ حسن یوسف ہے کہ لوگ اپنی عورتیں اپنی انگلیں کٹا دیتی ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا لیکن یا رسول اللہ تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب حضور آپ کا حسن جمال اتنا کہ لوگ گچیاں کپاب آنے ہیں پتہ بھی نہیں لگتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمین کی چورویں دیرات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تے تشریف فرما ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان میں کافی تعدادی موجود ہیں اور میرے کریمہ کا جلوہ فروز ہیں عمر فاروق فرمینن کہ میں حضور دے چہرے کو لے دھا کہیں وے لے اور کہیں وے لے میں چودمی دے چند کو لے دھا چودمی کی رات تھی میں حضور کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھتا تھا اور کبھی میں چودمی کے چاند کو دیکھتا تھا آپ فرماتے ہیں کبھی میں حضور کے چہرے کو دیکھتا پھر میں چودمی کے چاند کو دیکھتا وہاں پر تمام روشنی کو میں نے محسوس کیا کہ وہ تمام روشنی ود و حب و لحل کے چہرے کی ہے چاند کی روشنی محمد عربی کے سامنے مدھن پڑ ہے نظر میں نظر میں وہ جلو ودنا جڑے حضور دے سامنے روزے دے گو کھڑن تے رد دے رمال پاک کھڑن تے پتہ ہی کو اس لیے کہ حضور کا نور دل میں ہونا چاہیے حضور کا عشق اور محبت اور تڑپ و محبت تمہارے دل میں قلوب و ازہان میں ہونی چاہیے کیونکہ ہے نظر نظر میں وہ جلو اگر اور نور آنکھ کا نور ہے جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کب حضورات محترم یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وجہ کائنات ہے اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اس دھرتی کے اوپر ہمیں بتانے والا کون ہے کہ خدا ایک ہے رسول اللہ ہے کہہ رٹھ ہے جیکن رسول اللہ کو تو امت رٹھ ہے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کو اللہ نے ایسی صفتہ تا فرمائی ہیں کہ جسٹم ہندو اور جرے بت پرست لوگ ہیں میرے کریم آقادی بارگائچ آکے حضور کو تنگ کرینے ہیں کیری گالتے اے محمد بتاؤ ہمارا خدا تو ایسا ہے وہ بت جانے ہیں ہمارا خدا یہ والا ایسا ہے یہ والا ایسا ہے تمہارا خدا کیسا ہے اب رب تو جسم سے پاک ہے وہ نور ہی نور ہے رب فرماتا ہے کہ میں پوری کائنات میں نہیں سماتا لیکن جب سمانے پر آ جاؤں مومن کے دل میں سماتا یہ ہے خدا کی خدای یہ ہے خدا کی خدای یہ ہے نورانیت جسم سے پاک ہوں اب رب کیونکہ وہ کفار تھے اور ان کے لئے ختم اللہ وآلہ قلوبہم وآلہ سمہم وآلہ اب سارہم غشوتوں والا ہم عذاب و نظیم کی مہر لگ چکی تھی کیونکہ ابو جاہل ابو لہب سامنے کھڑے ہو کر بھی حضور کو پہچان نہیں سکتے حضرات مہترم کیونکہ جنہی اکھیتے پٹی تھی ہو جینا رب و قرآن آدھا کہ حضور کے سامنے کھڑے ہوتے تھے حضور کو نہیں پہچانتے تھے آج دیمیم برتے بہنگ مولید ہی بنائیں اس لئے یاد رکھو جس کے دل پر محرب کر دے اللہ وآلہ رب کیا فرماتا ہے جن کی ہم آنکھوں پر پٹی کر دیں جن کے دلوں پر ہم مہر کر دیں اور وہ سیدھی بات بیان نہیں کریں گے وہ سیدھی بات سمات نہیں کریں گے اور ان کے لئے سخت ترین عذاب ہے حضرات مہترم یاد رکھو کہ نبی کریم سرکرے دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے لئے تمہیں دل کی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا تمہیں دل کے نور سے دیکھنا پڑے جاؤ کیونکہ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسی صفت عطا فرمائی کہ جس طرح کفار نے آقا کہ محمد ہمارا خدا یہ ہے تمہارا خدا کیسا ہے میرے کریم آقا تھوڑے غمجین ہوئے کہ ان کو کیا بتاؤں اسی وقت رب کریم نے رب زلجلال نے زمین پر جبریل عمین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے محبوب کو جا کے کہہ دو کہ ان بدبختوں سے کہہ دے کہ جس نے تمہیں دیکھ لیا اس نے مجھے اور یہ وقتہ ہونا چیز ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ دے اندر جبریل عمین علیہ السلام جڑے چرنجہ ہزار مرتبہیں کنی مرتبہ 54,000 مرتبہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی وحی تو علاق معاملہ ہے لیکن محمد گربی کی جو حدیث ہے جو فرمان ہے وہ بھی اس وقت تک بیان نہیں ہوتا جب تک رب کا فرمان نہیں چرنجہ ہزار مرتبہ حضرت کی مرتبہ اور حضرات رب کیا چاند ہے کہ میں خبر ہاں یہ خبر ہے کس نے دیکھا نہیں ہے سوی حضور کی ذات تو یہ خبر ہے ہم نے کلمہ پڑھا زبان سے پڑھا قلب سے تصدیق کی ولی جو ہم الاخر پر ایمان رکھا عالم برزخ پر بھی ایمان رکھا عالم حشر پر بھی ایمان رکھا یہ اسلام کی بنیاد اور مین چیزیں فرشتوں پر ایمان رکھا کتابوں پر ایمان رکھا میرے حبیب نے فرمایا میرے رب نے فرمایا لیکن سوچ کرو خدا کو اس کائنات کے اندر دیکھنے والی ایک نی شخصیت ہے وہ ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم ہون اللہ کے چاند ہے اللہ چاند ہے کہ محبوب میرا مخبر بڑے اور میں خبر وہدہ یعنی میں سامنے تنہ لیکن میں ایک خبر ہاں کہ میں قلو اللہ ہوا آہد میں وحد وآلہ شریک ہاں اب معاشرے کے اندر دیکھ لو تمہارے ہی معاشرے کے اندر دیکھ لو اگر تمہارے معاشرے میں کوئی حاجی صاحب ہوں کوئی پیر صاحب ہوں کوئی شاہ صاحب ہوں اور پریزگار ہوں تم دیکھتے ہو کہ معاشرہ اس کی عزت کرتا ہے اگر وہ کھڑے ہو کر ایک بات کر دیں بلا چھجک آپ دوسرے کو کہہ دیتے ہو کہ حاج صاحب نے کہا ہے یہ بات سچی ہوگی اگر وہ معاشرے میں بندہ جھوٹا ہو تو وہ دس بار کہے تو آپ کو اگری میاں کہنا سچا ہے تو یاد رکھو اس لیے رب چاہتا تھا کہ جو محبوب کو مانے یعنی مخبر کو مانے وہ خبر پر یقین رکھے اور جو مخبر کو ہی نہ مانے وہ خبر پر کیا یقین رکھے گا تو زمین پر معبوس محبوب خدا ہیں اور وہ مخبر ہیں اور خبر وحد اللہ شریک ہے اب رب یہی چاہتا ہے امت محمدیہ سے کہ جس کو میں نے معبوب بنا کر زمین پر خبر مخبر بنا کے بھیجا ہے اس کو مانو اور جس نے اس کیوں مانا اس نے مجھے خبر اور مخبر کو سمجھو حضرت محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اکدس اللہ دا نور کی مہم مدرسہ میراج دی راج جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدرت المنتحہ پہنچ دینا اور جبریل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار بھی ہیں عرض کرنے گا یا رسول اللہ اگو ونڈا مہار اس سے آگے جانے کی جازت مجھے نہیں ہے یعنی اگر میں اس سے آگے تجاوز کرتا ہوں تو میرے پر جلا دیے جائیں گے چونکہ نوری مخلوق ہے یہ بھی دیکھو کہ وہ نور ہے لیکن کیا کہا کہ اوپر گیا تھوڑی سی حد سے تجاوز کی آج تک میں سے اوپر نہیں گیا یا رسول اللہ اگر میں چلا گیا میرے پر جلا دیے جائیں گے میرے کریم آقا نے رٹھا کہ جیتھا جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے اتنا مقام ادا فرمائے اللہ نے اوکو ونڈ زیادت نہیں بیتی تھے این مقام دے تو اگر جبریل بھی ویندے تھے پر جلد میرے کریم آقا نے وہ نالین جو ہم سینوں پر لگاتے ہیں وہ نالین جو حضور کی محبت میں ہم ماتھے پر لگاتے ہیں حضور کے جوتے مبارک نالین پاک وہ نالین محمد عربی نے وہاں پر اتارے کہ جہاں پر جبریل نہیں جا سکتے یہاں یہ وہ مقام شروع ہو گیا یہاں پر مجھے اور بھی عدب سے جانا پڑے گا لیکن خدا کی قسم محب کی محبوب سے محبت دیکھو رب کی اپنے محبوب سے محبت دیکھو ندائے خدووندی آئی کی طرف آئی میراج کی رات صدرت المنتحہ کے اوپر کہ محبوب خدا آپ نالین بھی مت اتاریے نالین کے ساتھ نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری لجپال لجپال پیر سباگ پیر سباگ لجپال لجپال پیر سباگ پیر سباگ لجپال لجپال پیر سباگ پیر سباگ نارے رسالت